مطر کڑاہی دیا ہے پیاز دو سے چار عدد جنہیں کش کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے دو چھمچ اچھک لسل کا پیسٹ دیا ہے اور تین تین عدد ٹماتر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سپائسیس نامت ایک چائے کا ایک چھمچ ہلڈی پورڈر چائے کا ایک چھمچ ہم نے دین سے چار چھمچ ڈالا ہے آپ چی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب وہ کش کیے ہوئے پیاز کریں گے اب اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پورڈر سے اس کو فرائی کر لیں گے گولڈن کلر آنے تار چھوڑ دیں گے پیاز کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اس میں فرائی چکن ڈالیں گے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو ان سب چیزوں کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اب اس میں لالک مٹر ڈالیں گے اچھے چھے مکس کر لیں گے ہم اس میں جو سپائیسز آئٹ کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اس سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے پانچ یا دس منٹ یہ آپ دے سکتے ہیں اب اس میں اچھے طریقے سے یہ چھوڑتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ اچھی طریقے سے گیا ہے اچھے طریقے سے پک گیا ہے اب ہم اس میں دھنیا اور پودینے کے پتے آئٹ کریں گے اور اب اسے اچھے طریقے سے ٹکس کر لیں گے مزیدار امیزنگ مٹر کڑا ہی بن کر دیار ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کریئے ملتے ہیں کسی نئے سپیکر ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ